ایپیل دو جارتیس کے پہلے مہا مقابلے کو لے کر چیننے سوپر کنگز کی ٹیم میں ہوئے اچانک تین بڑے بدلاؤ ان ساندار کھلاڑیوں کی ہوئی ٹیم میں واپسی نمسکار دوستو سواگت تے ایک بار پھر ہمارے چینل میں ایپیل دو جارتیس کا پہلا مہا مقابلہ احمد آباد میں کھیلا جارہاں اس مقابلے کو لے کر دونوں ٹیم میں پوری طرح سے تیار ہو چکی ہیں دوستو اس ویڈو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر کار کیا رنڈ نیتی دونوں ٹیموں کی ہے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مقابلے کو آپ کی اس طرح سے لائیو دیکھ پائیں گے اور اس مقابلے کی کیا لائیو اپ ڈیٹ چل رہی ہے اس کے بارے میں بھی تمام جانکاری ہم آپ کو اس ویڈو میں دیں گے تو دوستو یہ سب جاننے کے لیے بن رہے ہیں اس ویڈو کے آخر تک اور ساتھی اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آئی پیل سے جوڑی ہر ایک لٹیسٹ اپ ڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرور دبا لے اور ساتھی ساتھی اس ویڈو کو دل سے ایک لائک جرور کر دے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی فیوریٹ ٹیم آئی پیل دو جار تیس کے اس پہلے مہا مقابلے سے ساندار شروعات کرے تو تو دوستو ہم بات کریں دونوں ہی ٹیموں کے بارے میں تو دونوں ہی ٹیموں کے پاس کافی ساندار کلاری موجود ہے جہاں پر مہندرے سنگھ دھونی کی کپتانی میں اب تک جننے سوپر کنگز کی ٹیم نے کمال کا پرپومنس کیا ہے تو دوسری طرف ہاردیک پانڈیا جو کہ آئی پیل کے خطرناک کپتانوں میں سے ایک ہیں اور ان کی کپتانی میں ٹیم نے اب تک کمال کا پرپومنس کیا ہے تو ایسے میں یہاں پر اس مقابلے میں بھی کپی ساندار کلاریوں کے ساتھ دونوں ہی ٹیم میں میدان پر اترنے والی اور کپی ساندار رن نیتی دونوں ٹیموں کی ہمیں دیکھنے کو ملے گی تو دوستو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں یہاں پر دونوں ہی ٹیموں کی پلائنگ 11 کے بارے میں تو سب سے پہلے چیننے سوپر کنگز کی ٹیم کی ہم بات کریں تو اس ٹیم کی طرف سے پاری کی شروعات کریں گے دو خطرناک اوپنر ریتو راج کا ایک وار کے ساتھ ڈیوین کونوے چونکہ کپی ساندار کلاری ہے اور کمال کی اوپننگ اب تک جننے سوپر کنگز کی ٹیم کے لیے یہ دونوں پلائر کرتے آئے تو اس مقابلے میں بھی ساندار شروعات کریں گے نمبر تین پر بین سٹوکس جیسا خطرناک کلاری ٹیم میں واپسی کرتا ہوا دیکھے کا تو نمبر چیار پر امباتی رائیڈو اتریں گے نمبر پانچ پر ایک بار پھر موہین علی کو موقع ملے کا تو نمبر چھے پر ٹیم کے اول راؤنڈر کلاری رویندر جڑے جا اتریں گے نمبر سات پر سیوم دوبے تو نمبر آٹھ پر ٹیم کے کپتان اور ویکیٹ کی پر بلے باج یعنی کی مہندر سنگھ دونی ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے نمبر نو پر دیپک چہار اتریں گے نمبر دس پر میس دکشانہ تو نمبر گیارہ پر دوسار دیس پانڈیا ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے یعنی کی یہاں پر میندر سنگھ دونی کی کپتانی میں ٹیم ساندار کلاریوں کے ساتھ میدان پر اتر رہی ہے دوسری طرف ہاردک پانڈے کی ساندار پلینگ 11 کی ہم بات کرے تو ہاردک پانڈے کی کپتانی میں ٹیم ساندار کلاریوں کے ساتھ میدان پر اترنے والی ہے چاہاں پر ہمیں اوپننگ جوڑی میں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے سومن گل کے ساتھ ویکیٹ کی پر بلے باج میتھیو ویڈ یعنی کی خطرناک اوپنر کھلاڑیوں کے ساتھ یہ ٹیم بھی میدان پر اترے گی نمبر تین پر ہمیں کھیلتے ہوئے دیکھیں گے سائی سودرسن تو نمبر چیار پر ٹیم کے کپتان ہاردک پانڈے اتریں گے نمبر پانچ پر ڈیویڈ میلر اتریں گے تو نمبر چھے پر راہول تیوٹیا نمبر سات پر راسید خان تو نمبر آٹ پر آر سائی کی سور اتریں گے نمبر نو پر یز دیال تو نمبر دس پر الجاری جوسیپ وی نمبر گیارہ پر محمد سمی ہمیں ساندار گیند باجی کرتے ہوئے دیکھنے والے ہیں یعنی کیاں پر دیکھیں تو کمال کی رن نیتی کے ساتھ دونوں ہی ٹیمیں میدان پر اتر رہیے اور دمدار گھلاڑیوں کو دونوں ہی ٹیموں میں جوڑا گیا ہے چونکہ اس مقابلے میں کمال کا پرپومنس کرنے والے ہیں وہی پر دوستو اب ہم بات کریں اس مقابلے کے شروع ہونے کے سامے کے بارے میں تو یہ مقابلہ شروع ہوگا 31 مارچ کو بارتے سامانوسار سام کے ساتھ بچ کر 30 منٹ پر جسے آپ لائیو دیکھ پائیں گے بلکل فری میں جیو سینیما پر اس کے ساتھ ہم بات کریں اس مقابلے کی پریڈیکشن کے بارے میں تو یہاں پر 60% چانس بنتے ہیں کہ چننے سپر کنگز کی ٹیم اس مقابلے میں ساندار جیت درز کرے گی تو دوستو آپ کے حساب سے کون سی ٹیم یہاں پر ساندار شروع کرے گی کومنٹ باکس میں جرور بتائیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر جرور کرے دنیا واد